ایک پیانز لے کر جو آپ کے گھر میں موجود ہیں اس پر سورہ کاثر کا یہ وظیفہ صرف سات بار بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا میرے پیاری دوستوں میری ماں و بہنوں اگر آپ کے گھر میں پیانز ہو تو فوراً اس عمل کو پڑھ لو پھر جو کرشمہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی ایسا عمل بتاؤں گا کہ روزی آپ کی طرف کھنچی چلی آئے گی مالو دولت آپ کی طرف کھنچی چلی آئے گی آپ پر دولت کی بارش ہو جائے گی گھر میں مالو دولت کا ڈھیر لگانے کا بیماریوں کو پریشانیوں کو بلاؤں کو بری نظر کو یا بے اولادی کا مسئلہ ہو رشتوں میں بندش ہو گھر میں لڑائی جھگڑے ہو میاں بیوی میں نفرت ہو تو دنیا جہان کی ہر پریشانی کو ختم کرنے والا رزق اور دولت کے ڈھیر لگانے والا یہ سچا عمل ہے سورہ کاثر کا یہ خاص پاورفل عمل پیاز پر کر کے اپنی آنکھوں سے کرشمہ دیکھ لینا گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی اپنے گھر سے غربت اور غریبی نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے غربت اور غریبی آپ کے زندگی میں نہ رہے گی دولت کے ڈھیر لگیں گے انشاءاللہ آج میں آپ کو وہ مجرب عمل بتا رہا ہوں آج ایک پیاز پر سورہ کاثر کا یہ عمل کر لو انشاءاللہ آپ کی غربت اور غریبی کا خاتمہ منٹوں میں ہو جائے گا اگر آپ آج دردر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو آج اگر پوری دنیا کے سامنے میرے بھائیوں میری ماؤں بہنوں ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو چکے ہو تو ایک پیاز لے کر چند سیکنڈوں کا یہ عمل پڑھ لیں جس میں نہ ایک پائی کا خرچہ نہ پیسے کا خرچہ حرجی عاملوں کے پاس جا جا کے تھک چکے ہو اپنے مسائل اپنی پریشانیاں بتا بتا کے تھک چکے ہو ایک پیاز لے کر یہ پاورفل عمل کر کے مالو دولت کا ڈھیر اپنے گھر میں نہیں حاصل کر سکتے ایک پیاز لے کر یہ عمل کر لو دیکھو کیسے آپ کے گھر میں آپ کے اوپر دولت کی بارش برسے گی آپ کی ساری پریشانیوں کا جڑ آپ کی جیب کا خالی ہونا ہے اگر آپ کی جیب بھر جائے تو اللہ کے فضل سے آپ کے بہت سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی صرف پیسے پاس میں ہو جیب میں پیسے ہو تو نینام بھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں یہ عمل گربت اور گریبی کا خاتمہ کر کے پیاز پر کیا جانے والا یہ عمل اپنے کرنے والے کو فوراں مالا مال کر دیتا ہے جی ہاں جو بھی یہ عمل کرتا ہے یہ عمل اسے دولت مند اور مالدار بنا دیتا ہے جی ہاں میرے پیارے دوستوں پریشانیوں کا ختمہ کر کے رکاوٹوں کو دور کر کے پیسوں کا بندوبست کرتا ہے دولت کا انتظام کرتا ہے یہ عمل ایسا پاورفل اور خاص عمل ہے کہیں کہ اس عمل کو پڑھنے والے کی عقل حیران رہ جائے جو پڑھے گا اس کو فائدہ ہوگا جو ایک پیاز لے کر یہ چھوٹی سی پڑھائی پڑھ لے گا اس کا فائدہ اسے ضرور ہوگا اور جو سوچتا رہے گا وہ سوچتا ہی رہ جائے گا اور جو یہ عمل پڑھ لے گا وہ اس کا فائدہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا جو دل میں وسوسے رکھے گا کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آگئے ویڈیو لے کر کہیں ہمیں کوئی جھوٹا عمل نہ بتا رہے ہوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ سچا عمل ہے میرے پیارے دوستوں یہ سچا عمل ہے پیاز والا اس عمل کو ابھی اسی وقت گھر میں سے ایک پیاز لے کر چھوٹی سی یہ پڑھائی پڑھ لو سات بار یہ عمل کر لینا تھوڑا سا وقت لگ جائے گا مشکل سے ایک سے دو منٹ میں آپ یہ عمل پڑھ لیں گے آپ کے حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی گھر میں اس کے فائدے اس کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا اگر آپ دردر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں اگر ساری دنیا نے آم سے موں پھیر لیا ہے پریشانیوں میں گھر گئے ہوں گربت اور گریبی نے آم کے کمر توڑ دی ہے میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں اگر حالات اتنے بھی خراب ہوں کیونکہ سب اپنوں نے پرائیوں نے سب ہی نے رشتہ توڑ دیا ہے میرے پیارے دوستوں خدارہ یہ پیاز والا چھوٹا سا پاورفل عمل جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں بڑے توجہوں سے بڑے دھیان سے زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لو آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں سیکنڈوں میں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی اس عمل کو پڑھنے والا جو بھی مانگتا ہے اللہ کے فضل سے اسے مل جاتا ہے یہ بہت پاورفل بہت طاقتور عمل ہے جنہوں نے یہ پیاز والا عمل کیا تھا یقین مانے انہوں نے کہا کہ انہیں دوبارہ یہ عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی یہ عمل تمام طرح کی پریشانیوں کو ہر طرح کی بیماریوں کو منٹوں میں دور کرتا ہے میری کوئی ایسی بہنیں میری ایسی ماں بہنیں میرے کوئی ایسے بھائی جن پر لاکھوں کرونوں کا کرزہ ہو اگر آپ کا بال بال بھی کرزوں میں ڈوب چکا ہو کرزداروں نے آپ کو آخری وارننگ بھی دے دی ہو کہ ہماری رقم لوٹا دی جائے ہمارا پیسہ دے دو کرزوں میں ڈوبا ہوا شخص زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ لے یقیناً لاکھوں کرونوں کا کرزہ بھی ہوگا انشاءاللہ فوری طور پر ادا ہو جائے گا تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلا کام عمل کو شروع کرنے سے پہلے پیاز اپنے ہاتھ میں رکھیں آپ اپنے گھر میں پیاز لے کر بیٹھیں کسی بھی دن کسی بھی وقت ٹائم کی کوئی پابندی نہیں دن کی بھی کوئی پابندی نہیں جی ہاں بس آپ کو اپنے گھر میں یہ عمل کرنا ہے کہیں اور کسی اور کے گھر میں نہیں کرنا ہے مسجد میں تو آپ پیاز لے کر جا نہیں سکتے آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں بس اس بات کا خاص کیا لکھیں جگہ کی پابندی ہے اور کیا پابندی ہے جگہ یعنی آپ کو اپنے گھر میں کرنا ہے انسان اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کرومل کرسکتا ہے تو آپ کا جو گھر ہو اپر رہتے ہو چاہے قرائے کے گھر پر شہر prophecy اپنا گھر اپنے گھر میں کریں جہاں پر آپ رہتے ہو آپکرائے پر رہتے ہیں پر جانت کھ ہی اممر کریں اس میں اپنے گھر میں رہتے ہیں وہ اممھر کر لیں اس عمل کو پورے دھیان سے اچھے سے کیجئے گا ایسے ٹائم اس لیتوں کو کیجئے گا جنگ کی عمل کرتے وقت آپ کو کوئی پری شان نہ کرے آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے جب آپ دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو جائیے گا خالی ہو جائیے گا تو ایک چھوٹی یا بڑی کوئی بھی پیاز ہو چھلکوں سمیت جو پوری پیاز ہوتی ہے چھلا ہوا کٹا ہوا نہیں بلکہ ایک کھڑا پیاز جس کا چھلکا چھلا ہوا نہ ہو جو بلکل کھڑا ہو آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتیلی میں پکڑے رکھیں اور سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہو جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ لیں صرف اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ محمد یاد ہو تو یہ پڑھ لیں جو آپ پڑھنا چاہیں جو آپ کو یاد ہو جو آپ چاہیں وہ پڑھ لیں آپ کو کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے اور فوراں درود پاک پڑھتے ہی تمام میرے ساتھیوں میرے دوستوں میری ماں و بہنوں جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں آپ کو یہ خاص عمل یہ خاص پاورفل وظیفہ میں بتانے لگا ہوں دھیان سے سنیے سمجھئے یہ عمل بہت خاص ہے یہ وظیفہ بہت پاورفل ہے دولت کا سیلاب آ جائے گا آپ کے گھر میں اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو مشکلیں فوری طور پر ٹل جائیں گی یہ عمل ہر پریشانی کو ہر مشکل کو اللہ پاک کی حکم سے منٹو میں دور کر دیتا ہے اس عمل سے دولت کے فوراں دھیر لگ جاتی ہیں ہر حاجت کو ہر مراد کو منٹو اور سیکنڈو میں پورا ہو جاتی ہیں آپ کو ہاتھ میں اپنے پیاز پکڑ کے یہ پاورفل عمل کرنا ہے اس عمل کا جو پہلا وظیفہ ہے عمل میں شامل کرنا ہے جہاں یہ بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے یہ پہلے نمبر کا وظیفہ بہت پاورفل وظیفہ ہے یہ اس عمل کی جان ہے جو آپ کو دولت کا سلطان بنا دے گا یا غفارو یا غفارو کرتے ہوئے پڑنا ہے الغفار یہ اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے میرے تمام بہنوں بھائیوں دوستوں ساتھیوں اس پاورفل عمل میں پہلے نمبر پر آپ کو یہ طاقتور وظیفہ یا غفارو کا پڑنا ہے اس عمل کا پہلا وظیفہ یا غفارو کا وظیفہ ہے اس پیاز والے عمل میں آپ پہلے نمبر پر گیارہ مرتبہ پڑھئے گا گیارہ بار جی ہاں یا غفارو یہ ہو گیا ایک بار یا غفارو یہ ہو گیا دو بار یا غفارو یہ ہو گیا تین بار پیارے دوستوں آپ نے گیارہ مرتبہ جب یہ پڑھ لیا اللہ تعالی کا یہ پیارا مبارک نام آپ نے پڑھ لیا تو فوراں آپ کو اس عمل میں دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے دھیان سے یہ توجہ سے سنیے دوستو اس عمل کا دوسرا وظیفہ جو ہے یہ بہت ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے یہ غربت کو غریبی کو ختم کر دیتا ہے آپ نے پیاز والے عمل پر گیارہ مرتبہ جب یاغفورو کا وظیفہ پڑھ لیا تو اسی وقت عمل کا سیکنڈ نمبر کا وظیفہ جو آپ کے خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں تو بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے اس وظیفہ کو بھی پڑھنا شروع کر دینا ہے اس وظیفہ کو پڑھ کر کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے ہر حاجت ہر مراد فوراں پوری ہو جائے گی مشکلوں کو تاننے والا یہ وظیفہ ہے پریشانیوں سے چھٹکارہ دلانے والا وظیفہ ہے بڑے توجہ سے بڑے دھیان سے اس عمل کا ایک ایک طریقہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا ویڈیو کو کہیں بھی سکپ کر کے مت دیکھئے گا اور نہ وظیفہ کرنے کا طریقہ آپ ٹھیک سے نہیں سمجھ پائیں گے اور وظیفہ کو صحیح سے نہیں کریں گے تو بتائیے آپ کو فائدہ کیسے ہوگا اس لئے ضروری ہے کہ آپ لوگ ویڈیو پورا دیکھیں وظیفہ کو دھیان سے پورا سنیں پیاز لے کر ایک مرتبہ بیٹھ جائیں عمل کرنے کے لیے تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ کو اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہونا ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھئے گا اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے اپنی ساری دلی مرادوں کے لیے اپنی پریشانیوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے دکھ تکلیف سے نجات کے لیے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر جتنا ہو سکے دعائیں مانگئے گا دعاؤں کو مانگتے مانگتے عمل کمپلیٹ کیجئے گا پیاز والا پورا عمل سمجھئے گا اور آخر میں اس پیاز کے ساتھ کیا کرنا ہے بڑے توجہ سے بڑے دھیان سے آخری سیکنڈ تک پورا عمل سمجھئے گا میرے پیاری دوستوں میری ماں و بہنوں ویڈیو میں آگے بڑھنی سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیارے سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کیا کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس چینل پر آپ کی ضرورت کی بہت ہی پیاری پیاری بہت ہی پاورفل ویڈیوز آتی رہتی ہیں اس لئے آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سے ضرور جڑ جائیں نیچے لال رنگا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کے آل پرپریس کر لیں اس سے ہوگا یہ کی آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچاتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں گے تو میرے پیاری دوستوں میری ماں و بہنوں ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو آپ کو بتا دیں یہ بلکل فری ہے آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن آپ کے صرف ایک لائک کر دینے سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا سواب کا کام ہے اس لئے اچھی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ آپ کے ایک شیئر سے بھی ہو سکتا ہے کسی پریشان حال تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کا بھلا ہو جائے تو آپ کو بھی انشاءاللہ سواب ملے گا اور آپ کی حاجت بھی اللہ نے چاہا تو پوری ہو جائے گی اس لئے اچھی نیت کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے آئیے اس پیاری سی ویڈیو میں آنگے بڑھتی ہیں عمل کی جانب چلتی ہیں آئیے عمل سمجھتے ہیں آپ اپنے گھر میں ایک خالی وقت میں ایک پیاز لے کر بیٹھ گئے درود شریف آپ نے پڑھ لیا آپ چاہے کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیں بہتر ہوگا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتی ہیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علا ابراہیم علا ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علا محمد وعلى آل محمد کما بارت علا ابراہیم علا ابراہیم وعلى آل ابراہیم اللہم اینکا حمید مجید آپ نے گیارہ مرتبہ یا غفارو کا وظیفہ بھی پڑھ لیا درود پاک پڑھنے کے بعد اس طرح سے پڑھنا ہے یا غفارو یہ ہو گیا ایک بار یا غفارو یہ ہو گیا دو بار یا غفارو یہ ہو گیا تین بار اس طرح سے آپ کو پورے گیارہ بار پڑھنا ہے تو عمل میں اب سیکنڈ نمبر پر آپ کو ایک اور وظیفہ فوراں پڑھنا ہے یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا ہے اور اس عمل کو کر کے انشاءاللہ کرشمہ ہوگا حاجتوں کے پورا کرنے والا وظیفہ ہے مشکلوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے اور دولت کے بارش کرانے والا وظیفہ ہے یہ عمل مشکلوں کو ٹال دیتا ہے بڑی سے بڑی بیماری کو بڑی سے بڑی پریشانی کو فوراں ختم کر دیتا ہے دولت کے فوری طور پر ڈھیر لگانے والا غربت کو غریبی کو ختم کرنے والا ہر مشکل کو ہر پریشانی کو فوری طور پر دور کرنے والا اس عمل کا میرے دوستوں میرے ساتھیوں میری مو بہنوں بڑا ہی کمال کا پاورفل وظیفہ آپ کے خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں بڑے ہی توجہ سے اور بڑے ہی دھیان سے سمجھئے گا یہ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے لیکن بڑا کمال کا بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے یہ وظیفہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں پیاز آپ کے اپنے سیدھے ہاتھ میں ہے آپ چاہیں تو کسی چیز میں اپنے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں آپ کو اس پورے عمل میں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ ایسے بھی گن سکتے ہیں انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں من میں اپنے دل میں ہی گن سکتے ہیں پیاز چاہیں تو سامنے رکھ دیں کسی برتن میں رکھ دیں اور اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر گنتی کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لیں صرف اور صرف اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر گنتی کرتے ہوئے ان وظیفوں کو پڑھئے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین کرتے ہوئے حروسہ کرتے ہوئے توقل رکھتے ہوئے یہ پیانز والا عمل کیجئے گا اب آپ تمام ساتھیوں بھائیوں بہنوں اور بزرگوں نے اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ سورہ کوثر کا ہے جی ہاں آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے سورہ کوثر آپ کو صرف سات مرتبہ پڑھنا ہے سیون چائنز یعنی کی سات مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں ہم آپ کو سورہ کوثر ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الكوفر فصل لربکا وانحر انہا شانئکا ہوا الابتر میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ سورہ کوثر شریف ہے ہم نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا آپ کو سورہ کوثر کتنی بار پڑھنا ہے آپ کو پورے سات مرتبہ پڑھنا ہے صرف سیون ٹائمز سات بار پڑھنے میں آپ کو بہت کم وقت لگے گا اس کے بعد سورہ کوثر جب سات بار پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھیں اس طرح سے آپ کو سات بار پڑھنا ہے سیون ٹائمز یہ ہو گیا ایک بار یہ ہو گیا دو بار اس طرح سے آپ کو سات بار یعنی یہ سیون ٹائمز پڑھنا ہے پیاز آپ کو اپنے پاس ہی رکھنی ہے یا تو اپنے ہاتھ میں رکھیں یا اپنے سامنے رکھیں شروع سے لے کر آخر تک پیاز آپ کو لے کر بیٹھنا ہے اپنے سامنے رکھنا ہے جب آپ یا لطیفو کا وظیفہ سات بار پڑھ لیں میرے پیارے دوستوں اس کے بعد آپ کو آخر میں بھی درود پاک پڑھ لینا ہے شروع میں ایک بار درود شریف پڑھ لیں آخر میں بھی ایک بار درود شریف پڑھ لیں یا شروع میں تین بار پڑھا اپنے دروش شریف تو آخر میں بھی تین بار پڑھ لیں آپ چاہیں دروش شریف تین تین بار پڑھ لیں یا چاہیں تو ایک ایک بار پڑھ لیں آپ کی مرضی ہے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا بہتر ہے تو مثال کے طور پر شروع میں آپ نے تین بار دروش شریف پڑھی تو آخر میں بھی تین بار دروش شریف پڑھ لیں یہ اتنا خاص وظیفہ ہے یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے اس پدر طاقتور وظیفہ ہے اس سے آپ کے اوپر دولت اور رزق کی بارش ہو جائے گی اس وظائف کو ان وظیفوں کو بتائے ہوئے تعداد میں بتائے ہوئے طریقوں سے ہی پڑھیں اللہ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھئے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ فوری طور پر ہر مشکل ہر پریشانی فوراں دور ہو جائے گی یہ بہت چھوٹا سا مختصر سا آسان سا وظیفہ ہے یہ عمل میرے تمام دوست میرے بھائی اور میری تمام دکھیاری ماں بہنیں میری دوست احباب سبھی لوگ اس عمل کو کریں جب آپ یہ وظیفہ اتنا مکمل پڑھ لیں اب آپ کو اس پیانس کے ساتھ کیا کرنا ہے بہت ہی دھیان سے اور توجہ سے سن لیجئے میرے پیاری دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں ساری باتیں دھیان سے سن کر ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ اپنے ذہن میں بٹھا کر جائیے گا خدا کے لیے ایک سیکنڈ کی ویڈیو بھی سکپ مت کیجئے گا یہ خاص وظیفہ رزق اور دولت کا سیلاب لانے والا وظیفہ مالو دولت کا سلطان بنانے والا وظیفہ اور پیاز کو اپنے ہونٹوں کے قریب لائیے گا اپنے موں کے پاس لائیے گا اور اس پر ایک بار پھونک ماریے گا اس پر ایک بار دم کر دیجئے گا ایک بار پھونک مار دیجئے گا اور جہاں آپ نے اپنے گھر کی دوسری پیاز رکھی ہوں یعنی جہاں آپ اپنے سبزیاں رکھتے ہیں جہاں آپ اپنے آلو پیاز رکھتے ہیں تو دوسری پیازوں میں لے جا کر اس کو رکھ دیں گے یعنی اپنے باقی کے پیازوں میں اسے ملا دیں اور ان پیازوں کے ساتھ ہی اسے استعمال کریں دوسری پیاز جا رکھی ہو اس پیاز کو بھی انہی پیاز میں ملا دیں اور انہیں استعمال کریں اس پیاز کو بھی آپ کھائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں ایک کام آپ کو کرنا ہے پیاز پر دم کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہیں خوب دعائیں کرنے کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور پیاز کو لے جا کر باقی کے پیاز میں ملا دیں اور اسے پکا کر کھا لیں کھانے کی کوئی بھی چیز جب آپ پکاتے ہوں پیاز استعمال کرتے ہوں تو ان چیزوں میں پیاز کو ڈال کر کے کھانا پکا لیں اور اگر گھر میں ایک ہی پیاز ہو آپ صرف اسے ہی استعمال کرنا چاہتے ہوں تو صرف اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں باقی کے پیاز کے ساتھ اسے ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں